ایام زلحجہ یعنی یہ دس دن جو ہیں یکم زلحجہ تھا شروع ہو کر دس زلحجہ تک سال کے سب سے افضل دن ہیں اور اگر ایام تشریق کو بھی ان کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو تیرہ تاریخ تک یہ دن انتہائی عظمت اور فدیلت کے حامل ہیں ان دس دنوں کے بعد ان کے ساتھ جڑے ہوئے تین دنوں کا بھی بہت زیادہ فدیلت ہے ان دس دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا عجر باقی ایام میں کیے گئے عجر سے انتہائی زیادہ ہے اگر آپ راتوں کی بات کریں تو لیلت القدر اور تاک رات رمضان کی سب راتوں سے افضل ہیں اور اگر آپ دنوں کی بات کریں تو زلحجہ کے ایام جو ہیں تمام ایام سے افضل ہیں حضرات اگرامی قدرین ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کا عجر بے مثال ہے اللہ کی تکبیر کہنا اس کی تحلیل کہنا اس کی تسبیح کرنا ان دنوں کے اندر انسان کو پورے عروج پر یہ کام کرنے چاہیے صدقات کرنا اور روضہ رکھنے کی توفیق اور روزے رکھنا یہ بھی ان ایام کے حوالے سے انتہائی خوبصورت کام ہیں حضرات اگرامی قدر جو یوم عرفہ کا روزہ ہے جو غیر حاجیوں کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کمپنسیشن رکھی ہے غیر حاجیوں کے لیے کہ حاجی عرفات میں آنسوں کو بہا کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے اور یوم عرفہ کے وقت یوم عرفہ کے دن غیر حاجی روضہ رکھ کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو رائندہ ایک برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ نے حاجیوں کے اپنی رحمت کا ندول کیا تو غیر حاجیوں کے اپنی رحمتیں بے پایاں سے محروم نہیں کیا بلکہ روضہ رکھوا کر ان کو بھی رحمتوں کے اندر سے بے شمار بڑا حصہ تا فرما دیا یوم عرفہ کا روضہ رکھنا جو کہ اپنے اپنے مواقعیت کے لحاظ سے نوزل حجہ کا روضہ بنتا ہے صحیح رائے کے مطابق دوسری رائے بھی سامنے آتی ہے جس دن وقوف عرفات ہو لیکن زیادہ صائب اور پہتا اور عدلہ کی روشنی میں فوقیت رکھنے والی رائے یہ ہے کہ نوزل حجہ کا روضہ آپ رکھیں اور اس دن آپ کو کسرت کے ساتھ یہ آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے الفاظ کہے ہیں اور بہترین الفاظ ہیں حضرات اگرامی قدر ان ایام کے اندر کسرت سے عبادت کرنے والا بندہ اللہ کی قربت کو بھی حاصل کر لیتا ہے صاحب کا گناہوں سے چھٹکارے کو بھی حاصل کر لیتا ہے ان الحسناتی یز حبن سیئیات بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں ان ایام میں کی گئی نیکیاں انشاءاللہ زندگی کی صاحب کا سیئیات کا کفارہ ہیں